بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں اپنے جماعت حفتوں یعنی سیون گلاس سے بچوں سے مخاطب ہوں جماعت حفتوں بیٹا آج کے سبب میں ہم کہانی اونٹ اور گیدر کی جو دوستی ہے اس کی ریوین کریں گے آپ نے اپنی کہانی جو ہے آپ کی کوپیز پیزل لکھوائی گئی ہے آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی یہی آپ سے میں گلاس میں بھی کہتی ہوں آپ نے کہانی کو جو لکھنا ہوتا ہے آپ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہانی میں کیا کیا کردار ہیں ان کرداروں نے کیا عمل سر انجام دیا ان کا کیا کیا فیل تھا اس میں کس کس چیز کی صورت تھی اس کو پھر تطیب سے آپ لکھنا شروع کر دیں اپنے الفاظ میں اس سے آپ کا اعتماد بھی بحال ہوگا اپنی خود سے کام کرنے کا اور آپ کے لئے آسانے بھی ہو جائے گی آپ جو جیسے آپ کہتے ہو کہ ایک رٹہ لگانے کی طرف مت جائیں آپ کریٹیو کام کی طرف آئیں تفلیقی کام کی طرف آئیں خود سے اپنے کام کو کرنا سکھیں کام کو سمجھنا سکھیں یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت آپ نے اپنے آپ میں اس کل کو ڈیویلپ کرنا اس مہارت کو آپ نے آپ میں آپ نے بڑھانا ہے لکھنے کی جو مہارت ہوتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی سٹوری ابھی تو بیٹا آپ سیون کلاس میں جب آپ پڑی کلاسز میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد کرنے والی ہوتی ہیں تو اس میں صرف اگر آپ کو پہلے سے اگر آپ نے اپنے آپ کو مہارت یہ لکھنے کی مہارت جو ہے خود سے لکھنے کی مہارت خود سے کام کرنے کی جو صلائیت ہے اگر آپ کو وہ بڑھائی ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوں گی کہانی ہے ہمارے پاس اونٹ اور گیتر کی دوستی بہت مزے کی کہانی ہے ایک دفعہ آپ اس کو پڑھیں چھوٹے بہن بھائیوں کو دو سے تین سے چار دفعہ سنائیں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پتہ چل دے گا انٹرسٹن سے ان کو بھی ہے اور پھر آپ اس کہانی کو خود سے لکھیں بشک آپ نے کوپی بھی لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کوشش کریں جب آپ ریس دیتے ہو یا خود سے اس کہانی کو بھی لکھتے ہو تو آپ اپنے لفظوں میں اس کو لکھا کریں لفظ بھائے لفظ رٹا مک لگائیں اتفاق سے ایک اونٹ یہاں پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے آپ کچھ سے اپنے سٹوری نہیں لکھیں اتفاق سے ایک اونٹ اور گیدر کی دوستی ہوگی دونوں روز ملتے اور کچھ وقت اکٹھے ہزارتے تھے اونٹ ندی کے پار آسانی سے جا سکتا تھا مگر گیدر ایسا نہیں کر سکتا تھا مگر گیدر ایسا نہیں کر سکتا تھا گیدر کو معلوم ہوا کہ اونٹ ندی کے پار جاتا ہے اور گننوں کے کھیتوں سے گننے کھا کر آ جاتا ہے اس کا جی چاہا کہ وہ بھی گننے کھائے کہ گیدر جو اس کا کیا جی چاہا اس کا دل کیا کہ وہ بھی وہاں جائے اور وہاں جو ندی کے پار جو گننوں کا کھیت ہے گننے جسے ہم شگر آسان کرتے ہیں شگر کے جو گننے کی جو فصل اس کو کیا کرتے ہیں گنڈیریاں بھی آتی ہیں گرمیوں میں اس کا رس جو اس کا شربت ہے وہ بھی لوگ بنا کے پیتے ہیں اس شکر اس کے عام طور پر دسی شکر جو ہوتی ہے براؤن کا شکر جس کو کہتے ہیں وہ استعمال میں لاتے ہیں اس کے علاوہ چینی جو بنتی ہے وہ اسی گننے سے ہی بنای جاتی ہے ٹھیک ہے گننے سے رس نکال کے تو پھر اس سے ہم کیا کرتے ہیں چینی ریار کرتے ہیں اور مٹھائیوں میں دوسری جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو براؤن شکر ہے وہ بھی بہت سے صحت کے لحاظ سے چینی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور گننے کا رس تو خاص طور پر بہت مفید ہوتا ہے اس کو لوگ مختلف قسم کی اس کے چاولوں کی کھیر بھی اس کے ساتھ بناتے ہیں اور بھی وہ سرے اس کی استعمال ہے گننے کے رس کے اور خاص طور پر جو جیسے گرمیوں کے موسم میں جو گننے کا رسہ یا گننے وہ براؤن شکر کا جو شربت ہے وہ بہت زیادہ تھنڈی تحصیر ہوتی ہے اب وہ جب اس کا دل جا کہ وہ بھی گننے کھائے گا اس نے اون سے اپنے خواہش کا اظہار کیا اونٹ نے کہا آو میں تمہیں گننے کھلاؤں اونٹ نے گیدر کو اپنے اوپر سوار کیا اور ندی کے پار لے گیا اور دونوں کھیتوں میں جا کر گننے کھانے لگے گیدر کا پیٹ جلد بھر گیا اور وہ شور مچانے لگا اونٹ ابھی گننے کھا رہا تھا اس نے گیدر کو شور مچانے سے منع کیا مگر گیدر نے جواب دیا کہ میری عادت ہے کہ میں کھانے کے بعد شور مچاتا ہوں اونٹ خاموش ہو گیا اتنے میں گیدر کی آواز سن کر کسان لاتھی لے کر آ پہنچا گیدر بھاگ گیا مگر اونٹ کابو میں آ گیا کسان نے مار مار کر اونٹ کا پورا حال کر دیا جب کسان چلا گیا تو گیدر بھاگتا ہوا آیا کیونکہ وہ اونٹ کی مدد کے بغیر ندی پار نہیں کر سکتا تھا اونٹ نے خاموشی سے گیدر کو اپنے اوپر سوار کیا اور ندی میں سے گزرنے لگا ندی کے این درمیان میں پہنچ کر اونٹ نے ڈکی لگائی یعنی پانی کے اندر گوتا لگایا گیدر پانی میں ڈوپنے ڈوپتے ڈوپتے بچا اور اونٹ سے کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو اونٹ نے جواب دیا پانی میں گوتا لگانا میری عادت ہے یہ کہہ کر اونٹ نے لمبا گوتا لگایا یہاں تاکہ گیدر ندی میں ڈوپ کیا اور اونٹ اسے ندی میں چھوڑ کر پار آ گیا نتیجہ بدی کا بدلہ بدی ہی ہوتا ہے عدلے کا بدلہ دونوں ہی آپ لوگ لگ سکتے ہیں اگر آپ اسے کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی وہ برا ہی کرے گا اور عدلے کا بدلہ جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے یہی اس نیکہ نتیجہ ہے اس میں دو کردار ہیں ایک اونٹ ہے ایک گیدر ہے اور اونٹ جو بھاری برکم جسم کا ہوتا ہے وہ ندی کے آرام سے پار بھی کر گیا لیکن گیدر جو ہے وہ ندی کو پار نہیں کر سا اس نے اسے مدد چاہیے لیکن اس نے اس کے مدد کی اور وہاں جا کر اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا بلکہ کسان سے اُلٹا اس کو مار پڑھوائی اور پھر جب اونٹ کو اس کے کام کے لیے اس کے اونٹ کے ضرورت گیدر کی مدد کرنا پڑی تو اونٹ نے بھی پھر اسے ویسے ہی بدلہ لیا اس پر آپ نے بڑھایا اور ندی پار کرنے لیا اور این ندی کے بیچ میں محکوں نے کیا کیا اونٹ نے گیدر کو وہاں پر ڈبو دیا اور اپنا جو کسان کا بدلہ تھا مار کا وہ گیدر سے لے لیا تو اس کے کہانی کا سبب کیا ہے ادلے کا بدلہ اس پر ایک دفعہ سننا ہے آپ نے اس کهانی کو پشش کریں کہ خود سے لکھیں اور اس میں کیا کیا کام ہوا تھا اس کہانی میں کیا کیا جو مسلم کسان نے کیا کیا تھا دیدر نے کیا کیا تھا اونٹ نے کیا کیا اور کس طرح یہ سٹوڑی سننی یہ پورے کا پورا آپ ایک خاکہ مرتب کر لیا اور پھر کوشش کریں کہ اس کہانی کو خود لکھیں امید ہے سیون کلاس آپ کو بیٹھا اس کے آج کے سبق سمجھ آگی ہوگی چونکہ یہ کلاس آپ کام آپ جماعت میں بھی کر چکے ہیں اب آپ اس کو یاد کیا کریں آج کی دائری میں آپ کا یہ کہانی کا خود لکھنے کی مشک کرنے کا کام شامل ہے آپ اس کہانی کو خود سے لکھیں گے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ